حقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیعیں ہمیشہ کی طرح جو دیگر خبروں میں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی وہ لے کر کے آیا میں خبروں کی تفصیلات اور اس کی تمہید باندے بغیر براہ راست خبروں کی جانب پڑھنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ ادارے کو ضرور مضبوط کریں اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوننے کی کوشش کریں ناظرین اگرامی آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حسوری گاؤں کے لوگ خوزدہ کیوں ہیں ایک پرسرار چیخ ہے جو اس پورے گاؤں والوں کو پریشان کر رکھی ہے مہراشرہ کے لاتور زلا واقعے گاؤں حسوری میں ان دنوں مشہور نیٹ فلکس سیریز شٹرینجرز شٹرینجر ٹھنگز کے کسی پلوٹ جیسا حساس ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں زمین کے اندر سے آنے والی پرسرار آواز گاؤں والے اس آواز کو سن کر حیران اور خوفزدہ ہیں یہ آوازیں گاؤں میں کہیں بھی سنی جا سکتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے زائد وقت سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں لاتور کے ایک افسر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں حسوری گاؤں میں سنائی دینے والی پرسرار آواز کے بارے میں جانکار ہی ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور بہت ہی خوفناک اور پرسرار آواز ہے لوگوں میں دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے زلی افسران نے انڈین جیو میکنیزم انسٹیوٹ کے سائنسدانوں سے اس عجیب و غریب معاملی کی تحقیق کرنے کے لئے گاؤں کا دورہ کرنے کی گزارش بھی کی ہے اور لاتور کے زلہ کلیکٹر پرتوی راج بی پی نے منگل کی روز گاؤں کا دورہ بھی کیا اور لوگوں سے نہ گھبرانے کی اپیل کی ہے بے قیف ناظرین گرامی ہسوری گاؤں گلاری سے 28 کلومیٹر دور ہے ایک گلاری وہی جگہ ہے جہاں 1993 میں زوردست زلزل آیا تھا اور اس زلزلے نے دس ہزار افراد کی جان لی تھی افسران کا ماننا ہے کہ اس کے بعد اس علاقے میں زلزلے کی کوئی سرگرمی درج نہیں کی گئی مقامی ریپورٹس کے مطابق یہاں 36 تزمبر سے زمین کے اندر سے یہ تیز آوازیں سنائی دے رہی ہے ناظرین گرامی اس طرح سے الگ الگ چونکہ زلزلے کا ایک ٹھکانہ بھی تھا اور پر اسرار آواز کو لے کر کہ اس وقت یہ گاؤں پوری طرح سے آس پاس کے علاقوں میں اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے اب دیکھنا ہے کہ سائنس دان یہاں جا کر کیا جانکاری دیتی ہے اور جو ہے ایک پر اسرار آواز کے آخر راز کیا ہے ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ خبر ہے کہ اب بی جے پی کہیں یا سیاسی لیڈران یا سیاسی پارٹیاں دیوی دیوتاؤں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اپنے سیاسی مفات کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہندو عقیدے سے وابستہ دوسرے دیوتاؤں کے برعکس گنیش دیوتا کو لڑائیوں اور جنگوں کے لیے نہیں بلکہ انعامات فراہم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے نریش کامت نے اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کی ہے ان کے ہاتھوں میں ہتیار نہیں بلکہ لڑو نظر آتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک آخرکار بی جے پی نے مریادہ پروشوتم رام اور ہنمان کی تصویر اکثر بدل دی ہے گجرات میں موجود اسٹیچو آف یونٹی کی بلندی جہاں پانسو ستانوے فٹ ہے وہیں اتر پردیش میں مریادہ پروشوتم رام کا سات سو پچیس فٹ بلند کانسے کا مجسمہ نصب کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کاشی کوریڈور اور شیوکہ مسکن قرار دیے جانے والے کے درنات دھام کی تزین و آرائش بھی سیاسی مقاسد کے حصول کے لئے دیوتاؤں کو استعمال کرنے کے منصوبے کا حصہ رہا ہے اس سال توجہ گنپتی پر مرکوز رکھی گئی ہے اس کے تحت بی جے پی نے گنپتی منڈلوں میں اپنے بینرز اور ہورڈنگز نصب کرنے کے لئے مہاراشرہ میں خوب کوشش کی یہاں تک کہ مغربی بنگال جیسے غیر متوقع مقامات پر بھی گنیش اتصو کی شروعات کر دی گئی جہاں پارٹی نے پہلے رام نغمی کا جشن بھی متعارف کر آیا تھا کرناٹک میں بی جے پی حکومت نے اس سال بینگالورو اور ہبلی کے عدقہ میدانوں میں گنیش پوجہ کی اجازت لینے کے لئے کافی کوششیں کی سپریم کورٹ نے بینگالورو میں جمعود کا حکم دے دیا تاہم کرناٹک ہائے کورٹ نے ہبلی میں پوجہ کرنے کی اجازت فراہم کر دی اور یہ بھی سیاسی ایک دعو تھا اگر آپ سمجھیں گے تو تعلیم اداروں میں ہجاب پر پابندی آیت کرنے والی کرناٹک حکومت کا عیدگاہ پر گنیش اتصو منانے کے لئے کوشش کرنا سیاست پر مبنی اور اوٹ بینگ کے لئے اٹھایا گئے اقدام نظر آتا ہے جنوبی ریاستوں بالقصوص تمیلاڑوں میں سنگ پریوار دیوتا شیو کے نام پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب انہی جو ہے دیوہندو دیوہ دیوتاو میں سے کوئی بھی برہمن نہیں ہے اور شیو غالباً ایک چنڈال تھے جو شمشان میں رہتے تھے جی این یو کی وائس چانسلر کا بظاہر نامناسب تفسرہ یہ آیا تھا جنہوں نے اس کا تفسرہ کیا تھا کہ ہندو دیوتاو میں سے بھی کوئی بھی برہمن نہیں اور شیو غالباً ایک چنڈال تھے جو شمشان میں رہتے تھے دلیتوں تک ہندووں کے رسائی کے لئے کوشش نظر آتی ہے اس سال توجہ مہاراشرہ کے گنپتی پر مرکوز کی گئی جہاں بی جی پی رہنماوں نے منڈلوں پر بینرز اور ہورڈنگز لگانے میں پانچ ہزار سے دو لاکھ روپے تک خرج کر دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رقم کا زیادہ تر حصہ ان منڈلوں پر خرج کیا گیا جو شہوسینہ کی طرف سے تیار کیے گئے تھے اندازوں کے مطابق صرف ممبئی میں اس طرح کی سیاسی اشتہارات پر خرج ہونے والی رقم کا اگر اندازہ لگا جائے تو یہ ایک سو کروڑ روپے ہے خیال رہے کہ ممبئی منسپل کارپریشن بی ایم سی نے شہر میں دو ہزار چار سو پچیس منڈلوں کی اجازت دی تھی بے کئی ناظرین کرامی لمبی تفصیلات ہیں لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت بی جے پی ترقیات کے نام پر نہیں دیوی دیوتاوں کے نام پر اس وقت سیاست کرنے لگی ہے اور اس کو شاہد وہ راز بھی پتا چل چکا ہے بھارتی ہماری ہندو بھائیوں کا کہ یہ ترقیات کے نام پر نہیں بلکہ جذبات کے نام پر وڑ دیتے ہیں بہر قیف آئیے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت ایک تو کانگریس پدیاترہ کر کے بھارت جوڑو یاترہ چلا رہی ہے جس کی اس وقت دھوم ہے پورے بھارت میں وہی پر جو ہے سماجوادی پارٹی بھی شاید احتجاجات کر کے اپنا اپنے آپ کو سرخیوں میں لانا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ان کو سماجوادی پارٹی کے لیڈروں کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا جا رہا ہے جہاں ریپورٹ آ رہی ہے آج کی کہ سماجوادی پارٹی کے اسمبلی میں دھردان دینے کے اعلان کے بعد اسپی میمبرانی اسمبلی کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے صبحوں سے ان کی رہائشگاہ پر پولیس فورس تحینات کیا گیا ہے یمیل نے رویداس ملہوترا نے بتایا کہ پولیس صبح پانچ بڑی ان کی رہائشگاہ پر پہنچ چکی تھی اسے صبح کی سہر پر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی لکنوں میں اسپی آفیس اور ایوان اسمبلی کے باہر بڑی تعداد میں پولیس فورس بھی تحینات کر دی گئی ہے دوسرے جانب سماجوادی پارٹی نے بھی ٹوٹ کر کے ایمیلے کی رہائشگاہ پر پولیس فورس لگانے کے واقعے کی مضمت کی ہے بیقی اسپی نے چودہ سے اٹھارہ ستمبر تک دھرنے کا اعلان کیا تھا اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ بیجی پی حکومتیں دھرنے سے پدیاترہ سے احتجاجی جلوس سے سب جو ہے وہ اب گھبرانے لگی ہے اس لئے کہ جب اس طرح کے معاملے راستے پر آتے ہیں تو عوام سمجھنے لگتے ہیں کہ حقیقت میں زمینی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے ناظرین در مسلم پر صلی اللہ بورڈ کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ واراناسی کورٹ کی حکم سے ہندو انتہا پسندوں کا راستہ آسان ہو جائے گا آسان ہو گیا ہے بورڈ نے کہا کہ سختگیر تنظیم گیانواپی مسجد کامپلس کے اندر ہندو خواتین کے لئے عبادت کا حق مانگنے کے لئے کیس کی سماعت کر کے مشکلات میں اضافہ کریں گے بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ اس سے ملک میں انتہا پسندی کو فروغ ملے گا اور تشدد اور تصادم کا باعث بنے گا عدالتی حکم کو مایوسکن اور افسوسناق قرار دیتے ہوئے بورڈ نے حکومت پر زور دیا ہے کہ عبادتگاہوں خصوصی دفعات ایک نینٹین نینٹی ون کو صحیح روح کے ساتھ نافذ کرے تاکہ اس طرح کی صورتحال کو روکا جا سکے ناظرین اگرامی آج مسکس سے ایک ویڈیو آئی یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے جو ہے موبیل سبب بھی آگ چکی ہوں گے اور خبریں بھی آپ دیکھ چکی ہوں گے کہ یہ انڈیا جو ہے اس کے اندر اچانک آج آگ کے زد میں آگئی تھی لیکن جو ہے آج صبح پیش آنے والے یہ معاملہ جو کیرلا کے کچھی سے مسکت کے لیے امان کے لیے نکلی تھی یہ تیارہ اچانک مسکت یئرپورٹ پہنچتے ہی آگ کے حوالے ہو چکی تھی لیکن ایک سو پہنٹالیس مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور جو ہے ان کو ان کے مقامات پر پہنچا دیا بھی گیا ہے اس طرح ناظرین گرامی کیرلا سے مسکت جانے والا تیارہ جو ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے والا تھا اس پر قابو کر لیا گیا ہے اور امان کی ائرپورٹ سے آرہی یہ تصویریں ہیں ناظرین گرامی آئیے اب آپ کو میں لے چلوں کرناٹک کے کاروار زلے اور حلیال تعلقے میں جہاں پر جمعیت علماء کرناٹک کی طرف سے محکم شریعہ کا افتتہ عمل میں آیا ہے اس موقع پر حلیال سے تعلقنے والے اور آس پاس کی علاقے سے تعلقنے والے مسلم بھائیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی اور بنگلورو سے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا مفتی افتقار احمد صاحب مفتی محمد حسین صاحب مادنی اور ان کے ساتھ سید عاصم عبداللہ صاحب اور بھی بہت سارے لوگوں نے اور نائب امیر شریعت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قاسمی جو بیرگام سے ہیں وہ سب کے سب اس اجلاس میں شریک ہوئے اور عوام محکم شریعت کی اہمیت اور ضرورت اور کس طرح سے جو ہے اس وقت اپنی معاشی اپنی سماجی اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بناتے ہوئے آپسی مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانی کی کوششیں ہوئی ہیں ناظرین اگرامی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح زمینی سطح کے کچھ حقائق کو چھپانی کی کوششیں ہو رہی ہیں صرف اگشت کے مہینے میں اٹھالیس کسانوں نے خودکشی کر لی ہے لیکن آپ نے یہ خبر کسی اخبار میں اگر پڑی ہوگی تو کسی خبر کے کونے میں اخبار کے اور نیشنل میڈیا میں تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اور نہ اس پر بحث ہوئی ہوگی مہاراشترہ کے یاوت مال میں صرف اگشت کے مہینے میں اٹھالیس کسانوں نے خودکشی کی ہے ناظرین گران جلد بازی میں زلہ مجسٹیٹ امو لگے نے کمیٹی تشکیل دی انہوں نے خود بھی اس علمناک موت کے آداد و شمار پیش کیے آداد و شمار کی مطابق اس ستمبر تک خودکشی کے لیے کل دو سو پانچ معاملے سامنے آئے جو ریاستی حکومت کے عام کرنے کے انداز پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں زلہ کلیکٹر امو لگے نے کہا کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں سرکاری پروگرام کے ایک حصے کے طور پر سرکار اہلکار تیرہ چودہ ستمبر کو ان کے ساتھ ایک دن گزاریں گے تاکہ ان کے مسائل کو جان سکیں اور انہیں سرکاری اسکیموں اور فوائد سے آگاہ کریں بایہ کائف ناظرین گرامی کسانوں کے معاملے حلق ہوتے نہیں ہیں جو حکومت بھی آتی ہے وعدے کرتے ہیں لیکن بہت ہی حالات ان کے خراب ہوتے نظر آتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے ناظرین گرامی چلتے چلتے دو ویڈیوز پر بھی نظر کر لیتے ہیں جو اس وقت تری پورا سے کچھ تصویریں آئیں ہیں ہم نے دکھایا تھا کل بنگال میں بلکہ آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی کہ بی جے پی کارکنان کس قدر جو ہے اس وقت گنڈا غردی پر اتر آئے ہیں اور گنڈوں کی شکل اختیار کیے ہیں ایسی یہ کچھ تصویریں آئی ہیں آج تری پورا سے جہاں پر یوت کانگریس پریسیڈنٹ اور ان کے کارکنان پر بری طرح حملہ کیا گیا ہے بی جے پی کے گنڈوں کی جانب سے اور افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ حملہ کرنے والے بی جے پی کے گنڈے تھے لیکن پولیس نے جو ہے یوت کانگریس کے پریسیڈنٹ کو یہ گرفتار کر کے لے گئی ہے یہ صورتحال ہے ان بی جے پی رولڈ ریاستوں کی جہاں پر جو ہے اس وقت بی جے پی حکمرانی کر رہی ہے ناظرین اگرامی ایک اور ویڈیو سامنے آئی دلی سے اور یہ بہت ہی افسوسناک ویڈیو ہے ایک شخص جو ہے بھرے بازار میں خاتون کے بالنوشتے ہوئے چاخو کی دھمکی سے اس پر جو ہے لات مکے بڑھتا تھا وہ نظر آرہا ہے معاملہ اس وقت جو ہے خواتین حقوق کمیشن تک پہنچ چکا ہے افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ جو ہے اس وقت جس طرح ظلم و زیادتی کی الگ الگ طرح کی خبریں ویڈیو سوائر ہو رہی ہیں اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں جرائم اور کرائم کی کیا ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے اور میڈیا اور یہاں کی حکومت کسی اور ہی معاملے میں مشغول ہیں ناظرین مجھے اجازت دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو